شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر فائننس کے اوپر یہاں بات ہو رہی ہے فائننس کے حوالے سے بجٹ سپیچ کے اندر بھی بڑی باتیں یہاں پہ آئی ہے اور اس سب کا ریفلیکشن یہ ہے کہ ہماری فائننس پالیسی مکمل طور پر ناکام ہے اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آئین کے آرٹیکلز کا حوالہ دے کے اس سے پہلے مولانا شیرانی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اس کے آرٹیکل 3 کا یہ تقاضہ ہے کہ ملک سے استحصالی نظام کا خاتمہ کیا جائے سب لوگوں کے علم میں ہے کہ سود مکمل طور پر ایک ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ ہے اور استحصال کا ذریعہ ہے جس کو اس معاشی پالیسی کے اندر برقرار رکھا گیا ہے اسی طریقے سے آئین کے آرٹیکل 38 کا تقاضہ یہ ہے کہ سود کو مکمل طور پر ختم کیا جائے لیکن اس میں بھی یہ فینینس منسٹری مکمل طور پر ناکام ہے جناب سپیکر 1991 میں فیڈل شریعت کوٹ نے سود کے خاتمے کا ایک فیصلہ دیا تھا 30 جون 1992 کی ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی کہ 30 جون 1992 تک وفاق کے اندر اور تمام صوبوں کے اندر تمام بینکس سے سودی معیشت کا اور سودی نظام کا مکمل خاتمہ کیا جائے سن 2000 میں سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا لیکن جناب سپیکر اس کے بارے میں نظرسانی کے لیے اور ریویو کے لیے ایک پیٹیشن فیڈل شریعت کورٹ کو بھیجا گیا ہے جو اس سودی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک پولیسی ہے جناب سپیکر مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا پندرہ فیصد جو اضافہ ہے وہ اس انفلیشن اور مہنگائی کے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہے جناب سپیکر جون 1999 میں انفلیشن ریٹ جو پاکستان کے اندر تھا وہ پانچ اشاریہ سات فیصد تھا جبکہ اس وقت یہ انفلیشن ریٹ بڑھ کر آٹھ فیصد ہو گیا ہے جناب سپیکر اس طریقے سے اگر ہم ہاؤس رینٹ اور ہاؤس سیلنگ کی بات جو پراچا صاحب نے کی ہے اس کا اگر ہم جائزہ لے تو میرے پاس یہاں پہ ایک چارٹ ہے جناب سپیکر جس میں مختلف سکیلز کے لیے جو سیلنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ مقرر کی گئی ہے اس میں بی پی ایس سیون سے لے کے ٹین تک دو ہزار نو سو پچھتر روپیہ رکھا گیا ہے اسلام آباد میں ہاؤس سیلنگ کے لیے اور ہاؤس رینٹ کے طور پر مجھے بتایا جائے جناب سپیکر کہ ایسے ماؤنڈ کے اندر اسلام آباد میں مکان کہاں پر مل سکتا ہے اس طریقے سے جو سیونٹین اور ایٹین سکیل کے لوگ ہیں ان کے لیے جو یہاں پہ ریٹ ہے سات ہزار چار سو ساٹھ روپیہ سات ہزار اور آٹھ ہزار میں مجھے کوئی ایسا مکان نہیں مل سکتا جو یہاں پہ سپیسی فائیڈ ہے جناب سپیکر اس طریقے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو سبسیڈی دی گئی ہے مختلف چیزوں کے اندر بائیس عرب روپیہ کی سبسیڈی کا اعلان ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ پچیس عرب روپیہ کے ٹیکسز جو ہے وہ عوام کے اوپر لگائے گئے ہیں جناب سپیکر جو ایک طرف سے دینے کی بات ہے اور دوسرے ہاتھ سے ان سے واپس لینے کی ایک پالیسی بنائی گئی ہے اس طریقے سے جناب سپیکر جو ڈائریک ٹیکسز ہیں کہ جو سرمایہ دار کے اوپر لگتے ہیں جو مل آنرز کے اوپر لگتے ہیں جو سنتکاروں کے اوپر لگتے ہیں ان کی شرعہ بہت کم ہے اور جو ان ڈائریک ٹیکسز ہیں جو ٹیکسز براہ راست غریب عوام کے اوپر لگ رہے ہیں ان کی شرعہ مسلسل اس ہمارے بجٹ کے اندر بڑھ گئی ہے اور بڑھ رہی ہے ہمارا یہ ڈیمانڈ تھا جناب سپیکر کہ بنیادی جو بیسک پے ہیں ملازمین کی وہ دس ہزار تک ہونی چاہیے بیسک پے دس ہزار سے کسی بھی صورت کم نہ ہو ہمیں یہ بتایا جائے کہ چار ہزار میں کس طرح ایک آدمی اپنا بجٹ جو ہے اپنے گھر کا بنا سکتے اور چلا سکتا ہے اس طرح سے جناب سپیکر ایک دوسرا فیلئر ہماری فینینس منسٹری کا یہ ہے کہ ہمارے کرزوں کے اندر اضافہ ہوا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ریپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق تیس جون انیس سو ننانوے کو جو ڈومیسٹک ہمارے کرزے تھے اندرونی کرزے تھے ملکی وہ تھے تیرہ سو بہانمے عرب روپیہ جو اس وقت بڑھ کر بائیس سو پچاس عرب روپیہ تک پہنچ چکے ہیں اس طرح سے اندرونی کرزوں کے اندر آٹھ سو پچاس عرب روپیہ کا اضافہ ہوا ہے اس طرح سے بیرونی کرزے یہ ہے جناب سپیکر اکتیس ہزار تین سو ملین ڈالر تھے نائنٹین نائنٹین میں جو اس وقت بڑھ کر جناب سپیکر تینٹیس ہزار اور چونتیس ہزار سے بڑھ گئے ہیں اس طرح سے عالمی بنگ سے اور ورلڈ بنگ سے جو کرزہ لیا گیا ہے سکس پائنٹ فائف عرب ڈالر کا جو حالیہ کرزہ ہے جناب سپیکر یہ ہماری پاکستانی اور ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ ہے روپیز میں اگر اس کو کنورٹ کرے جناب سپیکر تو تین سو نوے عرب روپیہ سے زیادہ کا یہ کرزہ بن رہا ہے تو کرزوں کی ایک معیشت ہے جس کے جال میں ہم پھنستے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے جس کی وجہ سے جناب سپیکر ہماری یہ کٹ موشنز آ رہی ہے اگریکلچر کو مکمل طور پر جناب سپیکر نظر انداز کیا گیا ہے ڈیوانڈ تو یہ تھا کہ جو کاشتکار ہیں جو زمیندار عام زمیندار ہیں ان کو بلا سود کرزے جاری کیے جاتے یا جو انہوں نے پرانے کرزے لیے ہیں ان کرزوں پر سود ماف کیا جاتا لیکن ان کے لئے مزید مشکلات جناب سپیکر پیدا کی جا رہی ہے گروت ریٹ میں زرادت کا حصہ اس وقت دو اشاریہ پانچ پیصد ہے جو گر گیا ہے جناب سپیکر اگر ہم سیونٹی کا جائزہ لے تو سیونٹی میں یہ بالکل ہائک پیرتا بہت بڑا تاپیک پرتا اس طریقے سے جناب سپیکر انیف سی ایوارڈ کے حوالے سے بات ہوئی یہ بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہے اور ناکامی ہے اس فینینس منسٹری کی اور حکومت کی کہ جو ڈیویزیبل پول کے محاصل ہے اس کے اوپر ہمارا اب بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس میں غربت اور پسماندگی کو بھی میار رکھا جائے اس کی بنیاد پر بھی تقسیم کی جائے یہ صرف پاپولیشن کے اوپر جناب سپیکر نہ دیا جائے بلکہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق جہاں ریوینیو ہے اس کو بھی رکھا جائے اور جہاں پسماندگی اور غربت ہے جو انڈیوی ایف پی میں سب سے زیادہ ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے ہمارا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو وفاقی محاصل ہے اس میں ساٹھ فیصد حصہ سوبو کو دیا جائے اور چالیس فیصد حصہ جو ہے وہ مرکز اپنے پاس رکھ سکتا ہے یہ ہم نے بعمر مجبوری سوبو نے اس کو قبول کیا ہے لیکن اس پر کوئی شرع صدر نہیں ہے اس پر کسی بھی پارلیمنٹ کو اور جو اراکین ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا سوبو کو اعتماد میں نہیں لیا گیا بلکہ جیسا کہ کہا گیا فرد واحد کی طرف سے یہ این ایف سی ایوارڈ جاری ہے اس میں آرٹیکل ون سکسٹی اور ون سکسٹی ون کی مکمل وائلیشن ہوئی ہے جناب سپیکر تو یہ ہماری گزارش ہے کہ ایک مکمل فیلئر کی وجہ سے ہماری یہ کٹ موشنز اس پر آ رہی ہے شکریہ جناب سپیکر